بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں سمی ٹاکس یوٹیوب چینل میں آپ سب کو لیکچن نمبر تری انپوٹ ڈیوائسز کے پارٹ ون میں خوش آمدید کہتے ہیں اس سے پہلے ہم نے ہارڈ ویر ڈیوائسز کے بارے میں بات کی تھی ہارڈ ویر ڈیوائسز کون کون سے تھے ان کی بارے میں تفصیلن ہم نے لیکچن نمبر ٹو میں ڈسکس کیا تھا اب لیکچن نمبر تری میں ہم انپوٹ ڈیوائسز کے بارے میں بات کریں گے اس میں ہمارے پاس سیون قسم کی انپوٹ ڈیوائسز ہے پھر پارٹ نمبر ٹو میں ہم مزید سات قسم کی انپوٹ ڈیوائسز کے بارے میں تفصیلن گفتگو کریں گے تو ہمارے پاس سب سے پہلا جو انپوٹ ڈیوائس ہے وہ ہے کی بورڈ کیبورڈ ہمارے پاس extended input device ہے جس کے ذریعے ہم numbers, letters, words, special characters کمپیوٹر کے اندر insert کرتے ہیں یا پھر کوئی commands دیتے ہیں یا کسی menus کو select کرتے ہیں یا پھر games وغیرہ میں یا پھر words document وغیرہ میں ہر چیز میں ہم کیبورڈ استعمال کرتے ہیں دو قسم کی کیبورڈ ہمارے پاس ایک basic کیبورڈ ہوتا ہے جس کو ہم standard کیبورڈ کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس 104 special keys ہوتے ہیں ان کیز کے اندر ہمارے پاس alphabets بھی ہوتے ہیں numbers بھی ہوتے ہیں function keys بھی ہوتے ہیں اور special keys بھی ہوتے ہیں جس طرح کی windows, control, shift اس طرح کی buttons بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جو standard کیبورڈ ہوتا ہے اس میں total 104 buttons ہوتے ہیں کیبورڈ کا کام کیا آتا ہے کہ وہ key strokes کو ہم press کرتے ہیں تو کوئی commands کمپیوٹر میں انٹر کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس extended کیبورڈ ہے extended کیبورڈ اس میں توڑے سے 104 سے زیادہ buttons ہوتے ہیں جو کہ different environments میں ان کا usage ہوتے ہیں ہمارے پاس multiple categories کے کیبورڈ ہے qwerty کیبورڈ ہے جو کہ standard کیبورڈ ہے ہر جگہ پہ وہ qwerty کیبورڈ use ہوتا ہے پھر اس کے بعد ergonomic کیبورڈ ہے ergonomic کیبورڈ ergonomic environment میں use ہوتا ہے اس کے بعد bluetooth وائرڈ اور وائرلیس اور اس کے بعد flexible کیبورڈ بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں تو total ہمارے پاس 9 قسم کی کیبورڈ آج کل کی دور میں موجود ہیں اس کے بعد ہم دوسرے input device کی بات کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں mouse mouse ایک standard input device ہے جس کی ذریعے ہم کسی object کو select کرتے ہیں یا پھر کسی object کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ move کرتے ہیں 1964 میں ڈاغلس ایک سائنٹس تھا انہوں نے ایک وڈن موس بنایا تھا اس موس کا نام انہوں نے بگ رکھ دیا تھا بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ اس کا کوئی special نام ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ موس کیونکہ اس کے پیچھے ایک ٹھیل ہوتی ہے جس طرح موس کی پیچھے ایک ٹھیل ہوتی ہے تو انہوں نے پھر اس بگ کا نام تبدیل کر کے موس رکھ دیا تھا 1984 میں ایپل کمپنی نے ان کو میکنٹوش سسٹم میں سٹینڈرٹ انپوٹ ڈیوائس کی طور پر کنسیڈر کیا تھا موس ہمارے پاس دو قسم کی ہوتے ہیں آپٹیکل ہوتے ہیں میکینیکل موس ہوتے ہیں آپٹیکل موس میں جو آج کل بھی یوز ہوتے ہیں اور آج کل جو وائلیس موس ہوتے ہیں وہ بھی آپٹیکل موس زیادہ تر وہی ہوتے ہیں ان میں لیزر ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال ہوتے ہیں جو لیزر بیمز کے ذریعے ایک سرفیس پہ مو کرتے ہیں اور ایک آبجٹ کو سکرین پہ سیلیٹ کرتے ہیں کرسر آپریشنز جو ہوتے ہیں وہ کرسر کی اوپر پرفارم ہوتے ہیں پھر دوسرا ہمارے پاس میکینیکل موس ہوتے ہیں میکینیکل موس میں ہمارے پاس ایک ٹیک بال ہوتا تھا یہ پرانی ٹیکنالوجی ہے میکینیکل موس جن کے اندر ایک ٹیک بال ہوتا تھا وہ ٹیک بال جب ہم موس مو کرتے تھے کسی سرفیس پہ وہ ٹیک بال بھی مو ہوتا تھا اور کسی بھی اوبجٹ کو کسی بھی لوکیشن کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا تھا تیسری جو ہمارے پاس انپوٹ ڈیوائس ہے وہ ہے سکینر سکینر ہمارے پاس کونسے ڈیوائسز باتے ہیں سکینر کے ذریعے سے ہم جتنی بھی ہمارے پاس ایمیجز ہے فوٹوز ہے ڈاکومنٹس ہے میکزینز ہے ان کے 3D ایمیجز بناتے ہیں مطلب کی ڈیجیٹل ایمیجز ان کی بناتے ہیں ان کی ڈیجیٹل ایمیجز بنانے کا مقصد دیئے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم بعد میں چینج کرسکے منپولیٹ کرسکے ان کو ایڈٹ کرسکے تین قسم کے ہمارے پاس سکینر ہوتے ہیں فلیٹ بیٹ سکینر ہوتے ہیں ہینڈ ہیلڈ سکینر ہوتے ہیں اور 3D سکینر ہوتے ہیں فلیٹ بیٹ سکینر جو کومنی آج کل استعمال میں ہوتے ہیں ہر جگہ پہ یہ یوز ہوتے ہیں گھروں میں بھی یوز ہوتے ہیں ان کی اوپر ہم ایک فلیٹ سرپیس ہوتے ہیں اس کی اوپر ہم ڈاکومنٹ رکھ دیتے ہیں وہ ڈاکومنٹ کو ایک بیم کی ذریعہ لائٹ بیم کی ذریعہ نیچے سے سکین کر دیتے ہیں اور کمپیوٹر میں وہ ڈاکومنٹ سے ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہینڈ ہیلڈ سکینر ہوتے ہیں جن کو ہم پورٹیبل سکینر بھی کہتے ہیں پورٹیبل سکینر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آن دا گو کسی بھی آرٹیکل کسی بھی نیوز پیپر کا ہم امیج لے دیتے ہیں اس کا سکین کر دیتے ہیں اور اس کو اپنے موبائل میں کسی بھی ڈیوائس میں یوز کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو لیٹنس ٹیکنالوجی ہے جو آج کل کافی مہنگی ٹیکنالوجی میں شمار ہوتا ہے وہ ہے 3D سکینر 3D سکینر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو جو اوبجٹس ہوتے ہیں ان کی میجرمنٹس کو کلکولیٹ کر دیتے ہیں ان کی ڈیمینشنز کو کلکولیٹ کر دیتے ہیں یہ میرے پاس 3 مارکرز ہے میں یہاں پہ سکینر لگا دیتا ہوں 3D سکینر وہ ان کی ڈیمینشنز کو کلکولیٹ کر دیتا ہے وہ یہاں پہ ایمیج کو کیپچر کر دیتا ہے ان کی ڈیمینشنز کو میجر کر دیتا ہے اور پھر اس ایمیج کا ایک 3D ویرچفل ایمیج بنا دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں 3D سکینر اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ممبائل فونز میں بھی آج کل سوفٹ ویئر کی صورت میں ملٹیپل سکینرز موجود ہیں جیسے کیم سکینر ہے انڈوائیڈ میں ایڈو بھی سکینر ہے گوگل لینز ہے یہ ڈیفرنٹ قسم کے ہمارے پاس ایپس موجود ہیں جن کی ذرہیں کوئی بھی ڈاکومنٹ سکین کر دیتے ہیں اور اس کا ڈیجیٹل ایمیج ہم بنا دیتے ہیں چوتی نمبر پہ ہمارے پاس ہے لائٹ پین لائٹ پین ایک پرانی سی ٹیکنالوجی ہے آج کل اس کا استعمال زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ ڈیجیٹل جو ٹچ سکرین ہے اور ہمارے پاس جو سٹائلس ہے جو کہ 3D ایمیجز میں ڈراؤنگز میں پینٹنگز میں ان کا کافی استعمال ہوتا ہے تو لائٹ پین کو ان چیزوں نے ریپلیس کیا ہوا ہے لائٹ پین اور سٹائلس جو ٹیکنالوجی ہے ان میں الیکٹرو میگنیٹک ریزوننس ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے اس ٹیکنالوجی کی ذریعے سے الیکٹرک فیلڈ بنتی ہے وہاں پہ اس الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ میں سے جا کے وہ کوئی نہ کوئی سکرین کی ریزوننس کو کیلکولیٹ کر دیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایکشن یا ایونڈ پرفارم ہوتا ہے پانچ میں نمبر پہ ہمارے پاس ہے جوائیسٹک جوائیسٹک کا نام کہاں سے آ گیا تھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ نے جہاز میں سفر کیا آپ کسی ملک میں بار گئے ہوئے تو جو کیپٹنز کا جو روم ہوتا ہے جہاز میں جو کھیبن ہوتا ہے اس میں جہاز کے اندر ایک کنٹرول سٹک لگا ہوتا ہے اس کنٹرول سٹک کی ذریعے سے وہ جو کیپٹن ہوتا ہے وہ جہاز کی ایلیویشنز کو کنٹرول کر دیتا ہے اس کی جو ڈانورڈز یا اپورڈز جو ایلیویشنز ہوتے ہیں وہ کنٹرول سٹک کی ذریعے کنٹرول کرتے ہیں اس کنٹرول سٹک کی وجہ سے اس کا نام جوائیسٹک رکھا گیا تھا جوائسٹک کے different types ہوتے ہیں لیکن جوائسٹک use کہاں پہ ہوتے ہیں یہ games technologies میں اور assistive technologies میں زیادہ تر ان کا استعمال ہوتا ہے different آپ کے پاس games میں controllers ہوتے ہیں جو کہ کافی expensive بھی ہے وہ ہم controllers کے ذریعے سے کوئی بھی 3D game کلتے ہیں کمپیوٹر پہ جا کے جو console games ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اس میں ہم ان میں ہمارے پاس جوائسٹک کا استعمال ہوتا ہے تین قسم کے ہمارے پاس جوائسٹک ہیں hand operated ہے finger operated ہے اور thumb operated ہے hand operated کا مقصد ہے جس طرح کے aeroplane میں ہوتے ہیں وہ hand کی ذریعے سے ہم control کرتے ہیں finger operated جو fingers کی ذریعے ہم control کرتے ہیں کوئی بھی دو fingers یا پانچ fingers ہم استعمال کرتے ہیں ان کی ذریعے سے ہم اس جوائسٹک کو استعمال کرتے ہیں پھر last میں ہمارے پاس ہے thumb operated جس میں thumb operated کا مقصد ہے کہ وہ thumb کی ذریعے سے آپ control کرتے ہیں کنٹرول کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس latest laptops ہوتے ہیں جو ہمارے پاس latest mobile phones ہوتے ہیں ان کے اندر یہ thumb operated جوائسٹک کا بھی استعمال ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے touchpad یا trackpad touchpad یا trackpad کیا ہوتے ہیں جو آج کل کے latest Dell, Leno, Thinkpad, Apple جتنی بھی ہمارے پاس laptops ہیں ان کے اندر ہم touchpad انسٹال ہوتے ہیں پہلے ہم mouse use کرتے تھے یا کوئی اور technology use کرتے تھے لیکن touchpad نے اور trackpad نے mouse کی technology کو replace کر دیا ہے کیونکہ اب mouse کی ضرورت نہیں رہی وہ 1980s میں mouse کی کافی ضرورت تھی اب جب technology change ہو گئی تو touchpad آگئے, trackpad آگئے وہ کسی بھی object کی positions کو یا motions کو detect کرتے ہیں اور ان کو ہم operation اس کے اوپر perform کر سکتے ہیں کوئی event اس کے اوپر perform کر سکتے ہیں last میں ہمارے پاس ہے microphone microphone کا simple مقصد ہے جو ہم sound waves جو ہم produce کرتے ہیں اپنی mouse سے وہ sound waves air میں جاکی ایک ایسی device میں انٹر ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ electric current ہوتا ہے اس device میں جب انٹر ہو جاتے ہیں تو وہ جاکی sound waves electric waves میں convert ہو جاتے ہیں اور پھر computer میں کسی device میں store ہو جاتے ہیں تو microphone ہمارے پاس تین قسم ہوتے ہیں dynamic microphone ہوتے ہیں condenser microphone ہوتے ہیں اور ribbon microphone ہوتے ہیں dynamic microphone ان میں کیا ہوتا ہے کہ sound waves are produced due to magnetic force when coil vibrate مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کے اندر ایک coil ہوتا ہے جب magnetic force اس کے اوپر reply ہو جاتا ہے جب electric current کی وجہ اسے magnetic force produce ہو جاتا ہے اس magnetic force کی نتیجے میں ایک کوئل وائبریٹ ہو جاتا ہے جب وائبریشن اکر ہو جاتی ہے تب جاکے sound waves electrical waves میں convert ہو جاتے ہیں دوسری نمبر پہ ہمارے پاس ہے condenser condenser بھی وہی same microphone ہوتے ہیں اسی طرح sound waves کو electrical waves میں convert کرتے ہیں لیکن ان کی توڑی frequency ranges توڑی سے زیادہ ہوتے ہیں جو میرے پاس یہاں پہ جو microphone لگا ہوا ہے یہ والا microphone اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ microphone اس کا مقصد دیا ہوتا ہے کہ یہ condenser microphone میں ہم background noise کو بھی control کر سکتے ہیں اور صرف جو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں at the running time وہ باتیں ہم produce کرتے ہیں sound waves کو جا کے کمپیوٹر میں store کرتے ہیں اور last میں ہمارے پاس ہے ribbon microscope ribbon microscope بھی اسی طرح کا ہوتا ہے اس میں ایک metallic instrument لگا ہوتا ہے اس metallic instrument کی ذریعے سے ہم وائس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر ہم room میں بھی جو ہلکی سی وائس ہوتی ہے اس وائس کو بھی ہم ribbon microphone کی ذریعے سے ریکارڈ کر سکتے ہیں thank you so much